تجاج ہر ذمہ دار ایم اے ایم پی اے اپنی بسات کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق کہیں چھوٹا ہوگا کہیں بڑا ہوگا کہیں مارچ ہوگی کہیں فلیش پروٹسٹ ہوگا وہ کرتے چلے آ رہے ہیں اس کے بعد لاہور کا ایک گرینڈ ایونٹ بھی ہوا لاہور کا ایک بڑا جلسہ بھی ہوا جو کہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں لاہور شہر کے اندر نہیں کرنے دیا گیا اور اٹھا کے ہمیں چالیس پچاس کلومیٹر بار پھیک دیا گیا اسی طریقے سے ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہوتا رہا آپ نے سنجانی کا دیکھا ہم جگہ کچھ مانگتے رہے اور ہمیں یہ دیتے کچھ رہا ہمارے جتنے بھی ایونٹس تھے وہ سارے پیسفول ایونٹس تھے گو کہ ہر پیسفول ایونٹس کے اوپر راستے روکے گئے ہیں خصوصا پنجاب کے اور خصوصا کیپی والوں کے ایسے جیسے اسلام آباد پہ صرف اسلام آباد والوں کا حق ہے نہ مختونوں کا حق ہے نہ پنجابیوں کا حق ہے نہ کسی اور صوبے کا اگر کوئی وہاں پہ پر احتجاج کا عینی حق استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسے وہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ہے اور اس حق کو روکنے کے لیے ہمارے زبانیں بند کرنے کے لیے شدید قسم کے حربیں استعمال کیے گئے ہیں جس میں لائیو ایمیونیشنز بھی استعمال ہوئے جس میں ربر بلٹس بھی استعمال ہوئیں جس میں وہ ایکسپائیڈ ٹیئر گیس استعمال ہوئی جو آل موس پویزنس گیس ہو جاتی ہے ہمارے بہت سے دوست جنہوں نے اس اور خصوصا کیپی کے ہمارے نوجوان بچے دوست جو وہاں ہمیشہ جاتے رہے وہ آج تک وہ کمپلینٹ کر رہے ہیں اس گیس کی وجہ سے جس طرح ان کی باڈیز جو ہے انہیں ریاک کیا یہ پاکستان ہے یہ ہمارا اپنا ملک ہے ہمیں اس ملک میں اتجاج کی بھی اجازت نہیں ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور بہت سی اور چیزیں ہیں جو وقتاں فوقتاں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں خان صاحب کی زوجہ محترمہ کو بھی ایک عدد کیس کے اندر جو ہے وہ مطلب it doesn't make any sense کہ کس طریقے سے انہیں کتنے مہینے تک unlawfully جو ہے وہ retain کیے رکھا گیا آپ آج دیکھیں کہ وہ جو توشہ خانہ two کے حوالے سے بریت کی درخواستیں تھی وہ بھی آج جو ہیں اس کو بھی reject کر دیا گیا تو عدالت سے انصاف لینے کے جو راستیں ہمارے تو آپ نے سارے بند کر دیا ہے عدالتوں کو آپ جرغمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھ لیا ہے جو چیزیں واضح ہیں کہ جسم ریلیف ہمارا حق بنتا ہے ہمارے قائد کا حق بنتا ہے ان کی زوجہ کا حق بنتا ہے اور ہزاروں ورکرز کا حق بنتا ہے آپ نہیں دے رہے ہیں یاسمین راشد ایک اسی سالہ خاتون کینسر پیشنٹ ایک ہی خاتون جو ہیں وہ اب اندر وہاں پہ لاہور جیل میں رہ گی ہے ان کے ساتھ عجاز چودری صاحب ہیں سینیٹر ہیں کوئی پرڈیکشن آرڈر نہیں ہے آج دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے نو مئی سے آن ورز آج تک کوئی پرڈیکشن آرڈر نہیں آپ صاحب کا گورنر پنجاب عمر سرفراج چیما صاحب اندر موجود ہیں he was almost paralyzed ہو گئے تھے خان صاحب نے کن گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملٹری کا سٹیڈی میں ہمارے تین دوستوں ہیں انہوں نے خودکشی کی کوشش کی ہے کل وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا اور میں ریپیٹ کروں گا انہوں نے جب یہ چوبیس تاریخ کا اعلان کیا تو انہوں نے خاص طور پر وکلا کو سیویل سسائٹی کو اوورسیز پاکستانیز کو کسانوں کو مزدوروں کو ان سب پہ زور دیا کہ آپ نکلیں اپنے حق کے لیے نکلیں اور امن احتجاج آپ کا حق ہے آئین آپ کو اس کا حق دیتا ہے آپ نے کھڑے ہونا ہے رول آف لاو کے لیے چوری شدہ منڈیٹ کی واپسی کے لیے چھبیس بھی ترمیم کی واپسی کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے کہ آپ کے جو بے گناہ ہزاروں لوگ آج بھی کے پی سے لے کے سندھ تک پنجاب اور بلوچستان تک جیلوں میں ہیں بے گناہ ہیں ان کی رہائی کے لیے آپ نے نکلنا ہے آئین کے تحفظ کے لیے آپ نے نکلنا ہے قانون کی عملداری کے لیے آپ نے نکلنا ہے کیونکہ کسان مزدور لیوی یونینز خواتین یہ ایک سوسائٹی کا اہم حصہ ہے اور خان صاحب نے خاص طور پر اس پر پوش کیا اور انہیں کہا کہ کافلیں نکلیں گے پورے پاکستان سے نکلیں گے اسلام آباد کی طرف نکلیں گے ہم پرمن لوگ ہیں نہ ہم کوئی پرتشدد تنظیم ہیں نہ تشدد کو پسند کرتے ہیں نہ اس کو انکرز کرتے ہیں نہ خان صاحب نے کبھی تشدد کے حوالے سے کسی چیز کے اوپر زور دیا ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شدت لاؤ مگر اپنی سیاسی تحریک میں شدت لاؤ اپنی سیاست میں ضرور شدت لائے وہ تشدد آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے ایونٹ ہوئے ہیں کیا ہمارے لوگوں سے یہ سب میڈیا سوشل میڈیا سب وہاں موجود ہوتا ہے کتنی توپیں آپ نے وہاں سے برامت کی سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ جو خاص طور پر ان سیگمنٹس کو کل کہا ان پر لازم ہے کہ وہ سب نکلیں اور یہ صرف پی ٹی آئے کے ورکر سے نہیں ہوگا اس میں پبلک اٹلارز کو شامل ہونا پڑے گا اور میں پبلک کو کہتا ہوں سارے پاکستان سے مخاطب ہوں کہ یہ آپ کا آئینی حق ہے آپ پرمن لوگ ہیں آپ نے تشدد پسند نہیں کیا آپ نے آٹھ فوری کو نو مئی کے بعد جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا پورے پاکستان میں آپ نے پھر بھی کسی قسم کی بغاوت نہیں کی آپ نے پھر بھی الیکسن میں ووٹ دے کے اپنے نمائندوں کو آگے لانا مناسب سمجھا کیونکہ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں آپ نے کہا کہ ہم ووٹ دیں گے اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نے تو ایک سو اسی سیٹیں اور اس سے زائد سیٹیں پاکستان میں نکالیں مگر وہ بھی پھر سٹولن مینڈیٹ یہ ڈاکو جو ہے مینڈیٹ کے یہ آ کے اس کے پر انسٹال ہو گئے اگر تشدد پسند ہوتے تو الیکشن جو ہے اس کو آپ نہ کرتے کوئی اور تماشا کرتے مگر کیونکہ سیاسی جماعت تھے یہ کیا ہے آج خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی اہم ہے جو گفتگو آج کی ہے وہ طلبہ اور نوجوانوں کے لیے ہے خاص طور پہ امران خان صاحب نے آج طلبہ اور نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی انقلاب دنیا کی کوئی تبدیلی اور کوئی تحریک نوجوانوں کے بغیر ممکن نہیں ہے نوجوانوں کا نکلنا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت پریکٹیکلی ختم ہو چکی ہے اس لئے آپ اگر باہر نہیں نکلیں گے تو اس عدلیہ کو جیسے یرگلوال بنانے کی کوشش ہو رہی ہے رہے سہے ادارے کو بھی ٹیک آور کر لیا جائے گا اور یہ آپ کو پس کر رہے ہیں انتشار کی طرف یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان کسی انتشار کی طرف جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان اور پاکستان کے طلبہ جن کو امران خان صاحب اپنی طاقت سمجھتے ہیں جنہیں امران خان صاحب پاکستان کا جو ہے وہ کا فخر سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اس تحریک کے روح رواہ ہوں گے یہی اس تحریک میں آگے آئیں گے قیادت کا ہر شخص باہر آئے گا خود لیڈ کرے گا ساتھ چلے گا اپنے حلکوں سے کافلے لے کے نکلیں گے کیپی کو آپ کے چیف منسٹر ہمارے جو پارٹی کے صدر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کیپی کے کافلے کو وہ لیڈ کریں گے ہمارے امنے وزراء اپنے اپنے حلکوں سے جس قسم کی بھی تشکیل یہاں پہ مناسب سمجھیں گے اسے ایک بڑے کافلے کے لیے اس طرح کریں گے پنجاب سے کافلے نکلیں گے کوئی امنے کوئی ایم پیے کسی بھی حوالے سے اس کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے حلکے کی عوام کو چھوڑ کے جائے آپ کو اسلام آباد پہنچنا ہوگا جو لوگ پی ٹی آئے سے وابستہ ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ اس پارٹی سے وابستہ ہے یا ہوگی تو وہ اس کال کو مس نہیں کریں گے اس کال کو نہ کوئی انڈرمائن کرے گا دس اس دی کال سو چوبیس کو کوئی ایم پیے ہے کوئی امنے ہے کوئی وزیر ہے کوئی چیف منسٹر ہے کوئی کسی صوبے کا عددار ہے کوئی کسی زلے کا عددار ہے وہ خان کی کال پہ ان سب سیگمنٹس آب سوسائٹی کو طلبہ نوجوان خواتین لیور یونینز کسان میں ریپیٹ کر رہا ہوں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ان سب کو اپنے اپنے وکلا سیبل سوسائٹی اٹلاج پبلک ووٹر دیکھیں ہم نے اپنے ہلکوں میں لاکھوں ووٹ لیے ہیں میں نے میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں میں نے شاید میری دوسری اور تیسری بڑی لیڈ ہے پورے پاکستان میں میاں والی کے بعد لاکھوں ووٹ ہلکوں سے نکلے ہیں اور وہ وہ ووٹر ہے جس نے ہماری روپوشیوں میں صرف عمران خان کے نام پہ عمران خان کی کی کال پہ عمران خان کے نشان پہ تصویر پہ ووٹ دیا ہے ہم ان تمام دوستوں سے بہنوں سے بھائیوں سے ووٹر سے پبلک سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ بڑی تعداد میں نکلیں گے اسلام آباد کی طرف جائیں گے تو ہی اس بوگس نظام کا ہم سامنا کر سکیں گے اور اس بوگس نظام کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے اور تب ہی ہم رول آف لاکو امپلیمنٹ کرنے کی جو جدو جہد خان صاحب نے حکم کی ہے ہم اس پہ عمل درامت کر سکیں گے تو سب نکلیں چوبیس کو نکلیں اور یہ سمجھ کے نکلیں کہ ہم اسلام آباد ہاتھ لگانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں ہاتھ لگا کے واپس آنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں جب تک یہ مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے یہ ہمارا ملک ہے یہ دار الخلافہ بھی ہمارا ہے یہ ادارے بھی ہمارے ہیں وہاں بیٹھنا ہمارا حق ہے ہم وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے اور خان صاحب کا حکم یہ ہے اور ہمارے لوگوں کی خواہش بھی یہ ہے کہ جب تک وہ مطالبات تسلیم نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے کسی گرفتاری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تشدد کریں گے تو یہ کریں گے آپ تو نہتے ہیں مگر یاد رکھیے گا آپ کی تعداد لاکھوں میں ہوگی تو یہ جو لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ بھی آپ میں سے ہیں ان کے گھروں میں ان کے بچے ان کی فیملیز یہ بھی عمران خان کے ووٹر ہیں چاہے کوئی پولیس کھڑی کی جاتی ہے آگے چاہے رینجز ڈپیوٹ کیے جاتے ہیں وہ سب بھی آپ کے ہی ووٹرز ہیں اور وہ آپ سے ہمیں بتاتے ہیں دیکھیں نظام کو آپ چیک کریں کہ تین اپوزیشن لیڈر اٹھا لیے جاتے ہیں اکٹھے پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر سینٹ کا اپوزیشن لیڈر اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان کا اپوزیشن لیڈر تو رہ کی کیا جو پچھے کیا رہ گیا اس ملک میں مطلب اتنی زیادہ لاکھ قانونیت اتنا قانون کا مزاق ہے اور پھر بعد میں اس کو کور کیسے کرتے ہیں کہتے ہیں دفعہ ایک سو چوتالیس جو تھی وہ لگی تھی تو کیا رہ گیا ہمارے پاس یعنی کہ اپوزیشن لیڈر جو اسمبلی کے فلور کے اوپر بات کرتے ہیں تو خان صاحب نے جو کال دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو اس حوالے سے یہی پیغامات تھے جو ان سیکشنز آف سیگمنٹس آف سوسائیٹی کو ہم آج دینا چاہتے تھے اور آج پشاور تھے تو ہم نے یہی مراسب سمجھا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے یہ میسج پورے پاکستان کو خان صاحب کا پہنچایا جائے انشاءاللہ خان صاحب کا جو ڈیلی میسج ہوگا وہ ہم لوگوں تک آپ کے طرو پہنچائیں گے اور چوبیس کو ایک کامیاب احتجاجی مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف جو وہاں جا کے بیٹھے گا انشاءاللہ میرے رب کو اگر منظور ہوا اور پھر جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوں گے واپس لیا گیا تینکیو ویری مارچ دیکھیں ان کا میکنزم ہوتا ہے یہ سارے کے سارے جو مطالبات ہیں یہ بقاعدہ طور پہ کیونکہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں اور مدعی حکومت کے اپنے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ سارے ان کے ہاتھ میں ہیں بہت سی عدالتوں کے اندر آپ سمجھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عدلیہ کو بھی یرغمال بنا لیا گیا ہے وہ بھی ان کے ہاتھ کے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ایٹی سی کے جج جو ہیں وہ ایک ایک عجیب سی اجلت کا شکار ڈیلی بیسز کے اوپر ہمارے کچھ دوست میں آپ کو مثال دے دوں اپوزیشن لیڈر کی مثال دے دیتا ہوں فیصلہ باد ایٹی سی میں ان کی پیشی تھی اور سیم ڈے ان کی راول پنڈی ایٹی سی میں پیشی تھی اور فیصلہ باد صاحب کے جو فیصلہ باد کے جو جج تھے ایٹی سی کے وہ انہیں تاریخ نہیں دے رہے تھے یہ تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کا ایک ٹائم پہ اگر اس ملک میں دو ایٹی سیز میں آپ کی پیشی ہے تو ججز عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پیش ہو جائے تو بات کر لیں تو ایک عجیب ڈیلی بیسز کے اوپر ٹرائل شروع ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں اور اس ملک میں جب چیزیں ختم ہونی ہوتی ہیں وہ تو پھر ایک منٹ لگتا ہوتا ہے پھر کونسا کوئی ایسا معاملہ ہے بزور بازو کی جو آپ نے بات کی ہے میں نے پھر آپ کو کہا کہ ہم پر تشدد نہیں ہاں احتجاج اور عوام کی طاقت جو ہے وہ حکومتوں کو بہت کچھ کرنے پہ اور ایسی جلی حکومتوں کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے بشرتے کے احتجاج اس سائز کا ہو اتنا بڑا ہو جو کہ امپیکٹ فل ہو تینکیو جی شاید صاحب یہ بتائیں کہ جو اس وقت ایسی کمیٹی ہے پشاہور میں یہاں پر اجلاس وغیرہ کرنے ہیں سننے کے لئے آ رہے ہیں یہ اطلاق ہے کہ برشنہ بیوی نہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی شرکت نہیں ہے جی میں رات خود ایک ایسی اجلاس کا حصہ تھا اس میں بشتر بیوی موجود نہیں تھی نمبر ایک نمبر دو جو گائیڈ لائنز ہیں وہ گائیڈ لائنز کیا ہیں ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ایک چیز شیئر کی ہے کہ ہم اسلامباد جانا چاہتے ہیں اس میں کون سی خاص گائیڈ لائنز ہے جس کی ضرورت ہے کال کا نو کو چیف منسٹر کے پی نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب دیں گے عمران خان صاحب نے وہاں آکے میڈیا کے تھرو وہ ایک کال پہنچا دی بس کال آگئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اس قسم کی خبریں نکالی جا رہی ہیں وہ ٹھیک ہے ابھی تک تو ان کی بس ٹھیک پلیز یہ بتائیں کہ پارٹی میں جو اختلافات چل رہے ہیں عاصف پانو اور عویلہ صاحب کے اس حوالے سے آپ کیا دیں گے اس کے مابین اختلافات ختم ہوگئے ورکر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں آپ لوگ کوئی کہتا ہے کہ میں لیٹ کروں گا کوئی دوسرا کہتا ہے میں لیٹ کروں گا اگر عاطف خان نے اعلان کیا تھا تو اس پہ نوٹسز جاری لیے نیب کی طرف سے تو کیا اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے دیکھیں نیب کے نوٹسز کا تو مجھے پتا نہیں ہے دوسری بات ہے نیب ہمارے متحد ہی نہیں ہے میں تو اس کا آپ کو بتا نہیں سکتا نمبر ایک نمبر دو انٹی کرپشن مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پرانے کیسز ہیں آپ کے اپنے چیف منسٹر کے اوپر تین کیسز ہیں جس کے اوپر وہ زمانت میں ہیں اور جیسے ہمارے دوست نے بھی خود یہاں پہ سوال میں کہا کہ ایک میکنیزم ہوتا ہے چیزوں کو نپیٹنے کا میں نہیں سمجھتا کہ اب اختلاف کی کوئی گنجائش ہے عاطف خان صاحب اس پارٹی میں علی امین گنڈاپور صاحب کی وجہ سے نہیں ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے خان سے محبت کرتا ہے آج عمران خان نے کہہ دیا آپ نے نکلنا ہے تو آپ نے نکلنا ہے ابھی بھی آپ یہ معصی ویڑے والے رولے لے کے بیٹھے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ عمران خان کے ساتھ میں کوئی وہ نہیں دینا چاہتا خداانہ خاصتہ کسی بھی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو عمران خان صاحب کا چاہے واطف صاحب ہے عمران خان صاحب کے امینے ہیں عمران خان صاحب کا ووٹ ان کو ملا ہے وہ بھی عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں اور بالکل وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے ان کو بننا چاہیے کیونکہ یہ خان کی کال ہے میری یا علی امین کی کال نہیں ہے احتجاج کو کے پی سے علی امین گھنڈاپور صاحب کریں گے اور پنجاب سے پنجاب کی جو قیادت ہے پنجاب کے جو صدر ہیں حماد عزر صاحب ہیں پنجاب کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ہر جلسے میں آپ نے ان کو دیکھا حالانکہ وہ روپوش بھی ہیں اس کے باوجود چاہے کے پی میں کوئی ایونٹ ہوا چاہے لاہور میں کوئی ایونٹ ہوا ہی کیم وہ ہوں گے اور ہم سب ہوں گے نہیں ایسے نہیں ہوگا کوئی واپس نہیں آئے گا جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے کوئی واپس نہیں آئے گا ورکر میرے سے خفا ہو سکتا ہے ورکر آپ سے خفا ہو سکتا ہے عمران خان سے کیا خفقی ہے تو یہ کال عمران خان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مطلب ہے کہ ہم نے کشی کے ولیمے کی دعوت تو نہیں دیئے خان نے تحریک کے لیے کہا ہے وہ جو اس ملک کے لیے ہے اگر آپ اس ملک کو چاہتے ہیں عمران خان کو چاہتے ہیں تو چھوٹے موٹے اختلافات جو ہیں اس کو ختم اور دفن کرنا پڑے گا سو لیٹس نوٹ ایونٹ ٹاک آباوٹ اٹھ ہاں وہ کمیٹی خان صاحب نے جہاں آپ نے یہ خبر پڑی وہاں آپ نے اگلا جملہ بھی پڑا ہوگا لکھا ہوا تھا وہاں پہ وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ میں ابھی اس کمیٹی کا نہیں بتاؤں گا یہ بڑی اہم کمیٹی ہوگی وہ اسی حوالے سے ہے کہ کلوزر پہ کئی دفعہ ایشوز ہو جاتے ہیں کہ اعتجاج کلوز کیسے ہوا پھر اس کے بعد آپ بھی ہمیں سوال کرتے رہتے ہیں اور ہمارے بھائی بھی ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں سن لیں تو وہ جو کلوزر کے حوالے سے ایک کمیٹی جو ہے وہ کو خان صاحب بنائیں گے جب وہ بنائیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ خدانہ خاصتہ ابھی تک تو خفیہ شاید اسی لئے خان صاحب نے رکھی ہو کیونکہ پنجاب میں اور بہت سے صوبوں میں معاملات اس طرح نہیں ہیں جس طرح آپ کے صوبے میں ہیں تو وہ ہوگی اور نگوشیئشن کا یہ مطلب نہیں ہے نگوشیئٹ کرنا ہے ہم نے تین مطالبات رکھے ہیں جو مطالبات پہ آ جائیں گے تو ٹھیک ہے اب وہ مطالبات پہ آئیں گے تو کسی کو تو کنوے کریں گے نا اچھا سوری بازلت نہیں بوشرا بی بی نے تو نہیں بولایا وہ سیکرٹی جنرل نے اور میں نے بولایا یہ دونوں کے نہیں خبر دیتی اسی بولا نہیں نہیں یہ دیکھیں دیکھیں کل ہمارا کیوں کہ چھو لیں آپ بولیں میں ایسی آپ کو کٹ رہا ہوں بارے میں نہیں آپ بلکو غلط کہہ رہے ہیں آپ بلکو غلط کہہ رہے ہیں آپ بلکو غلط کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں میں نہیں سمجھتا کہ کیپی گورنمنٹ کے کوئی وسائل اس لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ کوئی میٹنگ کرنی ہے راجہ صاحب اور میں کل آئے تھے میں آج اس لیے یہاں پہ رک گیا کہ میری زمانتیں ہیں بھائی اور اب آپ یہ مجھے کہیں کہ پنجاب والوں کو آپ پشاور ہائی کور میں زمانت نہیں لینے دیتے تو آپ کی مرضی ہے مگر بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ اس لیے رک گیا ہوں کیونکہ مجھے عدالت میں پیش ہونا تھا نمبر ایک راجہ صاحب واپس سے لے گئے کل رات کو ایک میٹنگ تھی جس میں چیف منسٹر کا ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ پورے کیپی کو لیڈ کرنا ہے انہوں نے ایک صوبے کے چیف منسٹر نے تو ان کی مصروفیات آپ کی اس انتظامی طور پر بہت اہم ہیں تو وہ نہیں وہاں پہ آسکے اسلام آباد تو ہم لوگ یہاں پہ آگئے اس سے کیا فرق پڑتا پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر ایک ایک ایم این اے ایک ایک ایم پی ایس اہل ہے کہ وہ جو ذمہ داری خان صاحب اس کو دیں وہ اس کو سنبھال سکے اور یہ خان صاحب کی چوئیس ہے اور خان صاحب کی چوئیس پہ کم از کم مجھے یقین اور ٹرسٹ ہے میں اس کو سوال نہیں کرتا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ پنجاب میں آپ کے حقے سے جنہیں لوگ آئیں گے اماد عزر صاحب کتنے لوگ کارے صاحب کے ساتھ دیکھے آئیں گے صاحب نے یہ پتہ ہے اس میں خرچہ کون کر رہا ہے کتنے زیادہ لوگ نکاریں گے میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ ایک اور بھی کیا آپ کے خیال میں آپ کو یقین ہے کہ ماجی کے برقس یہ واقی فائنل کال ہوگی دیکھیں جب میرے قائد نے کہہ دیا یہ فائنل کال ہے تو پھر یہ فائنل کال بات ختم ہوگی ہم عمران خان صاحب کی بات کو ڈبل قویشن نہیں کرتے ہیں جب میرے قائد نے کہہ دیا یہ فائنل ہے تو پھر یہ فائنل ہے ایک بات دوسری بات میرے بھائی نے سوال کیا کہ کتنے لوگ ہوں گے ہزاروں لکھوں لوگ ہوں گے آپ نے اگلا سوال کیا کہ ان کا خرچہ کون اٹھائے گا میرے بھائی ہر ایم این اے اور ایم پی اے جو ان کو لے کے آئے گا وہ اپنے ہلکے کا خرچہ اٹھائے گا اگر الیکشن کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم الیکشن لڑتے ہیں اپنا خرچہ خود نہیں اٹھاتے کرونا روپیہ لوگ لگاتے ہیں تو اب جب خان کے چانے والوں کو لے کے نکلنا ہے تو ان کا خرچہ کیوں نہیں کریں گے کریں گے نہیں بہت سے جو دوست ذمہ داران ہیں جو ہم نے فوکل پرسنٹ ڈالے تھے ان کو ملنے نہیں دیا جاتا وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ عمر عیوب صاحب شبلی صاحب احمد بچر صاحب اور جو پانچ شے لوگ گرفتار کیے ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے اس سے چار دن پہلے میں مجھے ریس کی کوشش کی گئی ہے ڈالا کے سامنے ہم پانچ لوگ ہم بھی ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے ملاقات نہیں ہونے دی گئی تو جن لوگوں کی ملاقاتیں میٹر کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں جو سیاسی قیادت ہے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا تو ہمارے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں ہمارے پاس آپشنز رہ جاتے ہیں ہمارے وکلا اور آپ ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں اب وہ باتیں کچھ ہم تک پہنچتی ہیں اور کچھ ہم تک نہیں پہنچتی ہیں اب ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ کسی طریقے سے وہ بات ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ تک اس کو پہنچا سکے بہت سے دوست جو میڈیا کے ہیں وہ بچارے اندر سے آپ کے بھائی ہیں ہمارے بھی بھائی ہیں وہ لے آتے ہیں مگر ان کے چینلز اس طریقے سے ان باتوں کو نہیں کرتے ہیں تو وہ ہماری مجبوری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا حق ہے کہ عوام کا جو قائد ہے ان کی گفتگو عوام تک پہنچے اور لوگ سنے کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ طلبہ نوجوان خواتین اوورسیز کسان لیبر ایوری بیڈی چھوڈ کم آؤٹن ٹونٹی پوڈ ایری ایری ایڈر قویشن تینکیو سر